اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبٹ فارمنگ بزنس کے بارے میں بات کریں گے ان میں پیدا ہونے والی بیماریوں اور ان کی بیسٹ فوڈ جو ہے ان مجودہ دیروں میں اس پہ ڈسکس کریں گے دیکھیں بھائی اگر آپ اپنے ریبٹ سپیر سے اچھی بریڈنگ لینا چاہتے ہیں اچھے اور صحت مند بچے لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ہم سب سے پہلے بات بتاتے ہیں کہ ریبٹ فارمنگ کے بارے میں کہ ریبٹ فارمنگ کی بیسٹ فوڈ جو ہے وہ کون سی ہے ویسے تو ریبٹ فارمنگ جو ہے یہ اس میں ہر چیز ہی یہ قابل قبول کرتے ہیں جس طرح بکری جو ہوتی ہے وہ سبز چارہ سبز لوسن سبز پتے سبزی کے چھلکے ہر چیز کھاتی ہے نا ویسے ہی جو ریبٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہر چیز کو قابل قبول کرتے ہیں لیکن اگر آپ بزنس سمجھ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ ماشاء اللہ جی ایک بیسٹ فوڈ بتاؤں گا جس سے آپ کی بریڈنگ اچھی ہوگی بچے اچھے پیدا ہوں گے سہت مند ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ ریبٹ فارمنگ میں پیدا ہونے والی یا آنے والی بیماریوں کے بارے میں ان میں بیماریاں کون کون سی آتی ہیں دیکھیں بھائی دو سال ہو کے الحمدللہ ہمارے سیٹ اپ پر کوئی اتنی اس قدر خطرناک بیماری کوئی نہیں آئی کہ جس سے ہمارے ریبٹ ہیں وہ اکسپائر ہوئیں ان میں جو بیماری عام ہے نا وہ ہے جی چیچر کی بیماری وہ چیچر کی بیماری اسی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ گوگی کا شکر ہو اگر آپ ان کا جو ریبٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو ڈیلی روٹین پر صاف کرتے ہیں نیٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری اٹیک نہیں کرتی صرف ان میں چیچر کی بیماری ہی آئی ہے ہمارے سیٹ اپ پر دو سال ہو گئے ہیں جو کہ ان کا جو پھر خون چوستی ہے اس کے بعد ہمارا جو ریبٹ ہوتا ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھے کار وہ اکسپائر ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے گوڑ کرنی ہے جس جگہ آپ نے ان کے کیجز بنائے ہیں ان کی جگہ ہے اس کو صافترا رکھنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ اگلا پوائنٹ ہے بیسٹ فوڈ کے بارے میں جو کہ بہت ہی خاص ٹوپک ہے ان دنوں میں جو کہ گرمی اور سردی کے دن چل رہے ہیں اس وقت دن کے ٹائم گرمی اور سردی رات کے وقت ہونا شروع ہو جاتی ہے ان دنوں میں ان کی جو بیسٹ فوڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نوٹ فرمالیں آپ کی گندم مکعی سرسوں اور باجرہ چار چیزوں کا آپ نے تیار کرنا ہے جو کہ اچھی بریڈنگ کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے پندرہ کلو گندم لی ہے اس میں چار کلو مکعی دو کلو دلیا باجرہ سوری دو کلو باجرہ اور ایک کلو سرسوں یہ آپ نے چار چیزیں ایڈ کرنی ہے اور مکعی کے جو دانیں ہوتے ہیں وہ آپ نے دلیا ٹائپ کرنے ہیں چھوٹے پیسز میں تقسیم کرنے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ شام کے ٹائم یہ ونڈا کھلائیں یہ ونڈا کھانے کے بعد آپ نے ان کا جو پانی ہے وہ اٹھا لینا ہے اگر یہ اوپر سے پانی زیادہ پیئیں گے تو ان کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ بات آپ نوٹ فرمالیں ایک پیر جو ہے نا ریبٹ میل فی میل کو آپ نے ایک مٹھی کے لحاظ سے ان کو ڈائیٹ دینی ہے ایک مٹھی ایک پیر کے لیے کافی ہوگی یہ جو میں نے آپ کو ونڈا ریکمنٹ کیا ہے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ویڈیو آپ کو لگے گی ملوں گا کسی اور نیکس ویڈیو میں ملوں گا کسی اور نیکس اچھا